بارہ اپریل دو ہزار دس تاریخی دن کیوں اسے اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس تاریخ سے پہلے جنگ کی کیفیت تھی ایک طرف بھارتی میڈیا اور دوسری طرف پاکستانی تھا شیم ملک اور سانیہ مرزا کی شادی کا فیصلہ سرط کے دونوں پار ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھا بھارتی میڈیا اس بات پر حق کا بکہ تھا کہ ان کی ٹینس کی شہزادی شانیہ مرزا نے پاکستانی سیالکوٹی منڈے شیم ملک کے انتخاب کیوں کیا 29 مارچ 2010 کو پاکستان اور بھارتی میڈیا پر یہ خبر مہنچال لے آئی تھی کہ سانیہ مرزا اور شیم ملک کی شادی ہونے جا رہی ہے ہر ایک نے مبارک بات دی لیکن پھر کسی کو کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں شادی کو لے کر کتنا بڑا فساد اور تنازع کھڑا ہو سکتا ہے تہلکہ تو اس وقت مچا جب حیدرباد دکن سے ہی تعلق رکھنے والی خاتون آئیشہ صدیقی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ شیم ملک کی بیوی ہیں آئیشہ صدیقی نے شیم ملک کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس درش کرا دیا اب ملچ مسالہ والی خبریں بنانے والے بھارتی میڈیا کو تو سمجھے ایک نیا موضوع ہاتھ لگ گیا دوسری جانب پاکستانی میڈیا بھی شیم ملک کے دفاع میں ڈٹ گیا اب اگر بھارتی میڈیا شیم ملک کے خلاف کوئی خبر چلا تھا تو پاکستانی میڈیا بھر پور دلائل کے ساتھ اس کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیتا بھارتی میڈیا آئیشہ صدیقی نامی خاتون کے ساتھ کھڑا تھا تو پاکستان شیم ملک کے آئیشہ صدیقی نے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ انہیں طلاق دیے بغیر شیم دوسری شادی نہیں کر سکتے اس دونان شیم ملک کے خلاف مقدمہ بھی درش کر دیا گیا جس پر پولیس نے حیدرباد میں ثانیہ مرزا کے گھر میں شیم ملک سے پوچھ گرش بھی کی اور ان کا پاسفورٹ اپنی تحویل میں لے لیا اب اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے دہلی میں تائنات پاکستانی ہائی کمیشنر شاہد ملک کو فون کر کے خاطر خواہ اقدامات کرنے کی واضح ہدایت دی خدا ذرائع بلاک کی جانے سے دباؤل پر جانے کے بعد شیم ملک نے ثانیہ مرزا کے ساتھ ایک مشتر کا پریس کانفرنس کی شیم ملک کا کہنا تھا کہ انہوں نے آئیشہ نامی کسی خاتون سے نکاح نہیں کیا وہ اس نام کی کسی لڑکی کو جانتے تک نہیں شیم ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیلی فون پر ان کا ایک لڑکی سے نکاح ضرور ہوا تھا مگر وہ آئیشہ نہیں تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کہانی میں کوئی نہ کوئی نیا موڑ آ رہا تھا شادی کی تاریخ بارہ اپریل مقرر تھی لیکن لگ یہی رہا تھا کہ شیم کے سہرے کے پھول نہیں کھل پائیں گے اور پہ شیم ملک نے ساتھ اپریل کو آئیشہ صدیقی جسے وہ پریس کانفرنس میں مام ہاپا پکارتے رہے کو آخر کار طلاق دے ہی دی اس اعلان کے بعد جیسے طوفان تھم گیا کہا جاتا ہے کہ شیم ملک نے اس طلاق کے ساتھ بھاری رقم بھی آئیشہ کو ادا کی آئیشہ صدیقی کے خاندان نے بھی جوین کے خلاف تمام تر مقدمات واپس لے لیے اس طلاق کے بعد شیم ملک اور سانیہ کی شادی کی راہ کسی حد تک ہموار ہونے لگی بہاتی میڈیا کا سارا جوز تھڑنا پڑنے لگا اور اب ان کا فوکس بھی شیب اور سانیہ مرزا کی شادی پر آ گیا اس دوران ہیدرباد کے مسلمان علماء نے شادی سے پہلے شیب کا سانیہ کے گھر میں رہنے پر تنقید کا طوفان کھڑا کر دیا اور اسی وجہ سے شیب ملک کو ایک مقامی ہوتل میں منتقل ہونا پڑا اب پھر بارہ اپریل 2010 کی وہ تاریخ بھی آئی جب شیب اور سانیہ مرزا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو گئے نکا کے وقت سانیہ مرزا کا حق کے مہر 61 لاکھ روپے مقرر ہوا نکا کے موقع پر سانیہ مرزا نے اپنی والدہ کی ان کے نکا کے وقت پہنی گئی سرخ ساری پہن رکھی تھی جبکہ شیب ملک سیاہ شیروانی اور روایتی سیاہ ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور پھر 27 اپریل 2010 کو لاہور میں شیب اور سانیہ کا ولی ماں ہوا سانیہ نے پاکستان کے بجائے دوبائی میں رہنے کو ترجی دی لیکن وہ وقفے وقفے سے پاکستان غرخ کرتی رہی اس دوران اس جوڑے کو مثالی تصور کیا گیا شیب اور سانیہ پاکستان اور بھارت میں ہونے والی ہر تقریب میں ساتھ ساتھ ہوتے شادی کے آٹھ ساتھ بعد ان کے گھر میں ازان کے نام کا پھول بھی کھلا اور پھر رمہ سال 20 جنوری کو شیب اور سانیہ میں طلاق ہو گئی شیب نے تیسری شادی اداکارہ سنہ جاویز سے کر لی کسی کو یقین نہیں آیا کہ ایک ایسا جوڑا جس نے آپ کے سمندر کو پار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنایا تھا اس کی محبت کا انجام کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہی حقیقت ہے 12 اپریل اب جب جب آتی ہے تو ہر کوئی ماضی کی یاد میں کھو جاتا ہے جب شیب اور سانیہ نے مخالفتوں کی اچھی ہوتی دیواروں کے باوجود شادی کی تھی